لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی اپیل منظور کرتے ہوئے خصوصی عدالت کی تشکیل غیر قانونی قرار دے دی ہے عدالت نے ٹرائل بی کر ادم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کیس قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کو سزائے مات سنائی تھی لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے ٹرال بھی کل ادم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی اپیل منظور کرتے ہوئے خصوصی عدالت کی تشکیل غیر قانونی قرار دے دی عدالت نے ٹرال بھی کل ادم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کیس قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا ماہر قانون علی زفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی زفر صاحب لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کیس قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا میرے مطابق یہ بالکل درست آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے کیونکہ اس میں کافی سارے پوائنٹس تھے لیکن جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو تشکیل دی گئی تھی جس فیصلے کے تحت جو سپیشل کوٹ ہے وہ بنایا گیا تھا قانون کہتا تھا کہ وہ فیصلہ فیڈرل کورنمنٹ نے کرنا ہے یعنی کہ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے اس کی تشکیل کا لیکن فیصلہ صرف لوہ منسٹری نے کیا فیصلہ کابینہ نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا اس کے اوپر اس لیے اس کی تشکیل جو تھی وہ قانون اور آئین کے خلاف تھی جتنا اس نے کام کیا فیصلہ جو دیا وہ سارا پھر کل عدم قرار ہی دینا تھا اس کے علاوہ ٹرائل ان اپسنشیا کا فنسپل ہے کہ آپ شخص کے خلاف ہمارے آئین کے تحت ان کی پریزنس میں فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اپسنٹ ہے وہ نہیں آئے وہ پیش نہیں ہو سکے یا جان کے بھی نہ پیش ہوں تب بھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ان کو سزار نہیں دی جا سکتی ٹرائل ان اپسنشیا اس کو کہتے ہیں اور وہ آئین کے مطابق کیونکہ ٹرائل ان اپسنشیا غیر قانونی ہے تو سپیشل کوٹ جو آئی کوٹ نے ساگ سپیشل کوٹ نے جو فیصلہ کیا یہ چونکہ ان کو ان کی پریزنس میں نہیں کیا اس لیے یہ ریر آئینی ہے اس کو کل ادم کرا جائے اچھا علی زفر صاحب ایمرجنسی کی جو تحریف دی دی کنٹینیو کی جائے گا اور کسی چیز جو اہم پوائنٹ آئی کوٹ میں سامنے آیا وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ہماری آئین کے تحت ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ نہیں دے سکتے یعنی کہ جو اس وقت کسی دن آج کے دن کوئی اوفینس نہیں ہے کل کو بشک کوئی اوفینس بن جائے لیکن اس کی خدا نہیں دی جا سکتی تو یہ چونکہ دوزار ساتھ میں کاروائی ہوئی تھی جو بھی اس کا الزام لگایا کہ یہ ہائٹیزن بنتی ہے تو دوزار ساتھ میں ابیئنس اور سسپنشن کی افاظ آئین کے آرٹیکل سکس میں نہیں تھے وہ دوزار دس میں الفاظ آئے تو اس کو بھی کوٹ میں کہا کہ یہ بھی ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کیونکہ ہے اور آرٹیکل ٹویل ہمارا آئین کہتا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ اس لیے وہ بھی ایک طرح سے غیر قانونی ہے تو یہ کچھ اہم نقاط ہے اچھا ایمرجنسی کے بارے میں جو بات کی گئی کہ آرٹیکل دو سو باتیس کے تحت ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے جب دوران سماعت جسٹس امیر بھٹی نے اس افسار کیا اور اس پر پھر بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایڈیشنل ٹویلنے جنرل نے جب کہا کہ آئین کے طاحت ایسا کیا جا سکتا ہے اس پر آپ اس فیصلے کے تناظر میں آئیندہ کا جو منظر آم اگر کبھی ایسا ایمرجنسی کا بنتا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں آئیندہ تو اب فیچر میں تو کوئی خیالہ ایشو نہیں ہے کہ آرٹیکل دو میں کافی اس کی ایک ناظر انٹرپیٹیشن بھی ہو چکی ہے اور اس کی قضاحت بھی ہو چکی ہے کہ آپ کی اگر آپ ایبینس بھی کریں سسپینڈ بھی کریں آئین کو تو وہ بھی ہائی ٹریزن میں آتا ہے لیکن جو دسٹنکشن بنانے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی آئینی حکومت ایمرجنسی ڈیکلیئر کرتی ہے تو وہ آرٹیکل سکس نہیں ہوگا یہ وضحات ہو گئی ہے کہ اگر ایمرجنسی کی پرویجن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہی ہوتی ہے تو اگر کوئی آئینی حکومت ایمرجنسی لگاتی ہے تو وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگی اور وہ ہائی ٹریزن نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی کوئی دوسری طاقت ایمرجنسی لگاتی ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب اس کو ہائی ٹیزن سمجھا جائے گا آرٹیکل سکس کے تحت آرٹیکل سکس کے تحت جس طرح سے ترمیم کے اطلاق کی بات کی گئی تو یہ کہا گیا کہ ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلے میں بات کہی ہے تو کیا یہ صرف اسی کیس میں ہے یہ دیگر اگر کیسز کی بات کی جائے تو ان میں بھی یہ تمام تر معاملہ لاغو ہوگا یہ تو یہ جو قانون ہے یہ ہر ایک میں لاغو ہوگا یہ جو ریٹوسپیکٹیوٹی کا قانون ہے یہ صرف اس کیس کے لیے نہیں یہ تو ایک آئینی انٹرپٹیشن آئینی پسی اور آئینی کیسا ہے اچھا علی زفر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں سینئر قانوندان خالد رانجا صاحب نے جوائن کیا خالد رانجا صاحب بہت شکریہ نائنٹی ٹو نیوز کو وقت دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے وقت آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کا یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے جو کے اہم نقاط سامنے آئے ہیں اس پر آپ کس طرح سے روشن ڈالیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اور ہائی کورٹ میں وہ جو پہلے فیصلے میں کمزوری تھی جو سیاسی انداز میں دیئے گئے تھے ان کو ریکٹیفائٹ کیا اور لیگلی دوسفیصل کیا ہے پہلے جو محول تھا وہ تھا گویا کہ عدالت میں رد عمل تھا ری ایکشن تھا غصہ تھا اور آج میں سمجھتا ہوں وہ پلیسٹ مائنڈ جو نے کانونی طور پر جو غلطیاں سے درست کر دی ہمارے ساتھ رہیے گا ماہر قانون کامران مرتضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا کامران مرتضی صاحب جس طرح سے پہلے علی زفر صاحب سے بھی امرجنسی کے نفاظ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آرٹیکل چھے کے تحت یہ بات سامنے آئی کہ ترمیم کے اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا اور اس سے پہلے یہ بات بھی کہی گئی جس طرح امیر بھٹی نے جب اس تفسار کیا کہ اگر آئینی حکومت امرجنسی لگا دے تو کیا اس حکومت کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلے گا اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے اس وقت تب سے تہلیر اس جوال تھا وہ یہ تھا کہ قدالت کو کیا اختیار سماعت حاصل تھا جواب میرا یہ ہے کہ قدالت کو اختیار سماعت نہیں تھا جو سپیشل کوٹ بنی تھی وہ کوٹ جو ہے وہ اس کو پکٹرست نہیں کرتی وہ فیصلہ دیش چکی تھی اور اگر کوئی گراؤن ان کو آویلیبل تھے تشکیل کے خلاف مشرف صاحب کو تو وہ چیلنج ہو سکتی تھی اپیل لائی کرتی ہے سپریم کورٹ میں یہ غلط طور کا جورسکشن اس میں کی گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ تاریخی تاریخی قانونی غلطی جو ہے وہ کی گئی ہے تاریخی قانونی غلطی کی گئی ہے اس پر علی زفر صاحب آپ کیا کہیں گے کامران صاحب کا پوائنٹ ہو سکتا ہے میرے مطابق کو اگر عدالت اس فیصلے سے پہنچی ہے کہ سپیشل کورٹ نے سزا موت پیپیر کی تھی اور فیصلہ کیا تھا اگر اس کی تشکیلی غیر آئینی اور غیر کامونی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غیر کامونی اور غیر آئینی کانسیٹیوشن ہے تو پھر وہ عدالت کے پاس اور کوئی نہیں رہتا ساری چیزیں فیصلیز کر دے بلکہ اگر میرے مطابق نہ کیا جاتا تو پھر ایک میرے مطابق غیر کانونی جیجمنٹ کو آپ ان فیلڈ رہنے دیتے جو کہ عدالت آرٹکل ون نائنٹی نائن کے پہت نہیں کر سکتی صحیح خالد رانجل صاحب اسی پر آپ کا موقف جانا چاہوں گا جس طرح سے کامران مرتضی صاحب نے نشاندہ ہی کی ہے کہ بنیادی طور پر تو معاملہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے گزارہ جیجی جہاں پہ کوئی مسئلہ پیسی کے بھی غلط ہو جائے تو سپرا سٹرکچر نان اگرشن ہو جاتا ہے یہاں پہ جو اس کی فانڈیشن ہے وہی غلط ہو یہ مسئل کے طور پہ اپیل کا جو کنپلینڈ کا داہر کرنا ہی غلط ہو ایک فرد واحد نہیں کیا ہے جو عدالت بنائی ہے وہ بھی غلط بنی ہے تو میں سمجھ داؤں جب ابنیشیو غلط ہو تو اس کے پر اوپر عدالت ہائی کورٹ کو بلکل مقامل اختیار تھا اور انہیں صحیح فیصلہ کیا صحیح کامران مرتضی صاحب ایک جو سوال اٹھا ہا وہ یہ کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے وقت تائینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے تو کون کون سے قانونی اور آئینی تقاضے ہیں جو پورے کیے جانے چاہیے عام طور پر تو لوگوں کے علم میں ہے لیکن اس فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے تقاضے ملحوظے خاطر رکھے جائیں گے آئندہ مستقبل میں دیکھتے ہوئے اس وقت جس چیز پر مینلی بیس کر رہے ہیں وہ کہے کہتے ہیں کہ کابینا ہی فیصلہ نہیں کیا تھا اور شاید صرف پرائیم منسٹر کا حقوق تھا اس وقت یہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں یہ عدالت بنی تھی اور دوہزار بیس میں یہ اس کو چیلنج کیا گیا اس فیصلے کے خلاف جب فیصلہ آ جکا تھا اس وقت فیصلہ کرنے کے بعد جانے یہ عدالت ختم ہو جاتا تو یہ سات سال کی بعد کون سا اوکیجن تھا کہ اس کو جانے اس کو چیلنج کیا جاتا اس سزار کو انڈائریکٹی چیلنج کروایا گیا اور یہ کون سا اوکیجن تھا کہ لاہور آئی پورٹ اس میں سیسیل کی جس کی کاریٹوریل جیوزیچن بھی نہیں اور وہ عدالت جانے نان اگزسنٹ ہو چکی تھی اور اس کے بعد جانے وہ سوپیم پورٹ کا افتیار سماعت جانے اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لینا ایک ہائی پورٹ کا میرا خیال ہے کہ ایک تاریخی کانونی غلطی ہو چکی ہے